ایسا کرتا ہوں کہ سب خوش و خورم ہوں گے آج ہم نے اپنے ویڈیو میں ایک بہت خوبصورت عالی اور ایک بیلنسٹ خاتون کو مہیلہ کو مدو کیا ہے جس نے تقریباً ستر سال پہلے پرانے دور میں آپ کو پتائے کتنی رسٹکشنز تھی اس وقت اس نے شادی کی اور اپنی نجی زندگی اور فلمی زندگی کو بڑے بلنس طریقے سے تلایا نوتن وہ سترہ جس نے ایک شادی شدہ ادا کا کے کریئر کے بارے میں بیانیاں بدل دیا نوتن چار جون انیس سو چھتیس کو نوتن سمرت کے نام سے پیدا ہوئی ایک مشہور ہندوستانی اداکاراتی جو ہندی سینما میں ان کی نمائی خدمات کے لیے جانے جاتی ہیں ان کا تعلق ایک ممتاز فلمی گرانے سے تھا جس کے والدین معروف اداکارا شوبنا سمرت اور فلم ڈائریکٹر کمارسن سمرت تھے نوتن کی چھوٹی بین تنوجہ نے بھی اداکاری کیا ایک کامیاب کیر اپنایا نوتن نے بطور چائل آرٹسٹ انیس سو پچاس میں فلم ہماری بیٹی میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا تام انیس سو باون میں ریلیز ہونے والی فلم ناغن میں ان کی شاندار کارکردگی نے انہیں انڈسٹری میں ایک باسلائی اداکارا کے طور پر قائم کیا اس نے اپنی استعداد کے لیے تیزی سے پہچان حاصل کر لی جس میں بہت سے قداروں کو فضل اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا اپنے پورے کریئر کے دوران نوتن نے کئی تنقیلی طور پر رسلائی جانی والی پرفارمنس پیش کی اور متعدہ ایوارٹس حاصل کی ان کی قابل ذکر فلموں میں سیما سجادہ بندینی ملن میں تلسی تیرے آغن کی شامل ہیں اس نے پیچی تا جذبات کو پیش کرتے اور اپنی نفیس اداکار سے سامین کو مو لینے کے غیر معمولی صلیت کا موظہرہ کیا انہیں ہندوستانی سنما میں ان کے غیر معمولی شراکت کے اطراف میں ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا سویل ایوار بدم شری بھی ملا اپنی اداکاری کے صلیت کے علاوہ نوتن اپنے خفصت برطا معصوم فیشن سینسس اور مضبوط سکرین پر موجود کی کے لئے مشہور تھی اس کی پرفارمنس اکثر کمزوری اور داکت کو آسانی کے ساتھ متوازن کرنے کے اس کی صلیت کو ظاہر کرتی جس سے ناظرین پر انمٹ اثر پڑتا تھا افسوسناک بات یہ ہے کہ نوتن کی زندگی اس وقت مقصد سر ہو گئی جب وہ چھاتی کے کینسس سے پیدا ہونے والی پیچھتگیوں کے وجہ سے 21 فیبرونی 1991 کو صرف 54 سال کی عمر میں انتقال کرے ان کے ہی وقت انتقال کے ہندوستانی فلم انڈسٹی میں اخلاق چھوڑ دیا لیکن ان کی میراز راشمند اداکار عوض بنتہوں کو یکسان طور پر متاثر کرتی ہے ہندوستانی سینما میں نوتن کی شراکت ہے نسال اور انہیں ہندوستانی سینما کی تاریخ کے عظیم ترین اداکاروں میں سے ایک طور سمجھا جاتا ہے اس کی پرفیمنس کی جشن منایا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ نسل در نسل فلمی شاکین کے دلوں میں اپنی جگہ قائم رکھی گی اچھا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پاک کو پسند آئی ہوگی آج بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی اور سیلیبیٹی کے ساتھ ملیں گے آتا موسیقی موسیقی